اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے جے کے لنک نیوز میں بدقسمتی جمہو کشمیر کی یہ ہے کہ آئے دن یہاں پر ایسے ایسے قانون نافذ کیے جاتے ہیں کہ ہر روز لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ان سے چھین کر ان کو ایک بیداری میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ اپنی شکایت رکھیں تو رکھیں کس کے آگے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے حالانکہ اتحاس گواہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے اپنے چھوٹوں کو اپنے بچوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پڑھائی لکھائی نہ کرو گے تو پشتاؤ گے لیکن جمہو کشمیر میں یہ بدقسمتی ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی یہاں پر ایک گناہ ہے اس سے پہلے ایک قانون ایسا آیا کہ جو فورت کلاس کے اگزام تھے جو فورت کلاس کے لیے جابز کے لیے لوگوں نے اپلائی کرا تھا ان لوگوں کو سیدھا سیدھا ایک ایسا قانون ان پر تھوپ دیا گیا کہ جو لوگ ٹویلت سے زیادہ پڑھ چکے ہیں جن لوگوں نے گریجویشن کری ہے جن لوگوں نے پوسٹ گریجویشن کری ہے یا جن لوگوں نے ہائیلی کوالیفائی ہیں جو لوگ وہ لوگ نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اور وہ لوگ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ پڑھائی کیوں کر لی اور ویسا ہی ایک اور فیصلہ انیمپلائیڈ انجینئرز کو لے کر کچھ دن پہلے جو لیوٹن گورنر کی طرف سے ایک الڈی گورنمنٹ کی طرف سے ایک دو سو پینسیٹ نمبر آرٹیکل جو آرڈر نمبر جو نکالا گیا اس آرڈر میں صاف طور پر جو انیمپلائیڈ انجینئر ہیں ان کے ساتھ بیدباو کرتے ہوئے سیدھا سیدھا ایک رکھ اپنایا گیا کہ جو لوگ جہاں پر انجینئرز کی ضرورت ہے وہاں پر پینسیٹ سال کے ساٹھ سال کے جو ریٹائر ہو چکے ہیں جن لوگوں نے اسی اسی ہزار لاکھ لاکھ رن پیٹن کھائی ہے جو لوگ آج تیس تھی چالی چالے ہزار پینچن لے رہے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے لیکن جو میرے پیچھے یہ انیمپلائیڈ یوٹ آپ کو دکھ رہی ہے جو یہ انجینئر دکھ رہے ہیں یہ بچائریں آج بھی دردر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج کبھی ڈی سی آفیس تو کبھی کسی دفتر تو کبھی کسی دفتر اپنی نوکری کے لیے ان کا آزالہ کرنے والا کوئی نہیں چلی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے جی سر جی سب سے پہلے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہماری اس ڈیبیٹ کو ہماری میٹنگ کو کور کیا ہے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ جیسے کہ ابھی گورنمنٹ نے آرڈر نکالا ہے ایک تھوڑے ہی دن پہلے آرڈر نکالا ہے دو سو پینٹ گورنمنٹ آرڈر نمبر آرڈر نکالا ہے اس میں صاف طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگار جو انجینئر ہیں ان کا گلہ کارڈ دیا ہے انہوں نے ری انگیج نہیں کیا ان کو روزگار مہیا نہیں کیا ہے تو انہوں نے ریٹائر انجینئرز کو دوبارہ سے روزگار مہیا کیا میں آپ صاف طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو مجودہ حکومت ہے جو مجودہ ایڈمیسٹریشن ہے جو جو ہمارے وہ ایک پوری جو یہ بیوروکریسی ہے پوری ایڈمیسٹریشن ہے ایک طرفہ صرف انجینئرز کو دبانے میں لگی ہوئی ہے آئے دن ایک نہ ایک آرڈر نکالتے ہیں جس سے جو انجینئر اپنا اپنا روزگار خود سے اپنا روزگار بنا رہے تھے ایسی ایسی سکیمیں لا رہے ہیں ان کے آرڈرز ختم کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ڈیٹھ سال سو سال پہلے آرڈر نمبر سات سو بھنجا نکالا تھا سیل فیل گروپ سکیمز ختم کی تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز جو تھے بے روزگار ہو چکے تھے ایسی آئے دن کچھ نہ کچھ ہی ایسی آرڈر نکال رہے ہیں جس میں بلکل روزگار ختم ہو رہا ہے انجینئرز کو دبا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے آرڈر نکالا انیمپلائیڈ جو ساری میں بتا دوں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاورڈ ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے پرابیٹائز کر دیا کارپوریشن بنا دی جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک الیکٹیکل انجینئرز میں ایک بھی ویکنسی انہوں نے پروائیڈ نہیں کیا ہے الیکٹیکل انجینئرز جو ایک دوسرے نمبر پر سیول انجینئرز کے بعد دوسرے پیادان پر آتی تھی جو روزگار ملتے تھے آج جو ٹوٹلی ڈیفنگ برانچ ہو چکی ہے آج کوئی بچہ اگر کسی کو بولو گے کسی نے انجیننگ کرنی ہے تو وہ انجیننگ بولے گا کسی اپنے دشمن کو کروا دو انجیننگ اپنے کو نہیں کروانی کیوں انجینئرز سب سے زیادہ وے روزگار ہو رہے ہیں جن کا سب سے زیادہ یوگدان تھا اپنے سوسائیٹی کو اپنے ملک کو اپنے نیشن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک ایک چیز میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے یہ جو آہ ریکرویڈمنٹس کی جارہی ہیں یہ سیول ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی دی جارہی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ ریٹائر لوگ ہیں جو کیونکہ زیادہ تار جو ریٹائر تو وہ ہی ہوتا ہے جس کی عمر ہو جاتی ہے تو یہ عمر دراز لوگ کیا انہیں دور دور علاقوں میں جا پائیں گے کیا یہ سیول کے کام جو ہیں یہ کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے کیس طرح سے ہو پائے گا پہلے ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ ایک گورنمنٹ بڑی کنفیوز ہے اس کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے پہلے یہ آرڈر نکالتی ہے بائی سٹالیس کو زیادہ ایج والوں کو ایج کم کرتی ہے اب نکالتی ایج والوں کو ریگوٹ کر رہی ہے یہ کنفیوز ہو گئے ان کو پتہ نہیں ہے ان کو ایکچول میں ایڈمیسٹریشن چلانا آتی نہیں ہے یہ عوام کے خلاف یہ پہلی حکومت آئی ہے آزادی کے بعد جو عوام کے خلاف ہے یہ عوام کے حق میں کام نہیں کر رہی ہے عوام کے خلاف کام کر رہی ہے تو زیادہ دیر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے یہ سمل پہل پائے گا جمہو کشمیر بڑے نازک سی سٹیٹ ہے اس کے اوپر روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو نوجوان ہے اسٹم حد سے زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس کو اس کے لیے ان کو بڑا جیتکی سے سوچنا پڑے گا ان کے لیے کیا آلٹرنیٹ نکالا جائے کیسے طرح سے روزگار مہیا کرویا جائیں آپ آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کتنے سال سے بے روزگار اسی طرح چل رہی ہیں بارہ سال ہو گئے ہمیں انجنرنگ کرے ہوئے تو ہمیں دس سال ہو گئے تو ابھی تک تو کوئی جاو پالسینوں نے نکالیں جو بھی نکالتے ہیں لیمٹیڈ ویکنسیز نکالتے ہیں ملہ اگر ویکنسیز ہیں تو یہ نکالیں گے ہنڈر نکالیں گے یا ہنڈر پلاس نکالیں گے اس وجہ سے بہت سارے انجینئر ہیں جو فرسٹیٹ ہو کے کچھ لوگوں نے سوسیڈ اٹمٹ کی ہے انجینئرز نے میرے فرینڈ نے کچھ نے کی ہے تو اس وجہ سے بہت نازک سٹیج چل رہی ہے ہماری جینڈ کے میں بڑا جو یوتھ ہے وہ بہت ملے فرسٹیٹ ہو چکی ہے میں آپ کے مادین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ آڈر نکال ہے دو سو پینٹ اس میں ملہ اگر انہوں نے رکھنا تھا انجینئر لگانے تھے ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے ایک ایج کا کرائٹیریا ہوتا ہے ملہ اگر ساٹھ سال آپ نے ایج رکھی اگر ریٹائر کرنے کی تو پھر ان کو آپ لگا رہے ہو تو ہیلی ایریاز میں تو دور دور تک کام چل رہے ہوتے وہ کیسے جائیں گے جی اگر ساٹھ سال کے بعد بندہ ویسے بھی چال نہیں سکتا تو وہ کیسے کام دیکھیں گے کیسے جائیں گے ایک ایک چیز ناظرین میں آپ سکھ سنجی کرتا چلوں کہ جو منیمم پیسکیل رکھا گیا ہے وہ جے ای کے لیے تیس ہزار ہے ای وی کے لیے پینتیس ہزار ہے ایکزین کے لیے چالیس ہزار ہے اس طریقے سے جو پیسکیل ہے چالیس پچاس ہزار تک پہنچ رہا ہے اور وہیں پر اگر پندرہ پندرہ ہزار پر بھی ان لوگوں کو لگایا جائے یہ جو یوت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ان کو دس دس ہزار پر بھی لگایا جائے تو ایک جائی کے بدلے چار جو انیمپلائیڈ یوت ہے وہ چار لوگ لگ سکتے ہیں اپنا گھر چلا سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی پولیسیز یوت کو دبانے کے لیے اور میں کہنا چاہوں گا صرف اور صرف جمہو کشمیر کی یوت کو دبانے کے لیے ہیں تاں کہ یہ لوگ جو ہیں آگے بڑھ نہ سکیں اور یہ لوگ جو ہیں دردر کی ٹھوکریں کھائیں اور اس گورنمنٹ کے گلام رہے ہیں یہ بلکل وہی بریٹیش رول ہے جو کیا جاتا تھا آج یہی سرکار ہم جمہو کشمیر کی یوت کے ساتھ یہ چیز کر رہی ہے میں آپ سے چیز جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یوت کے ساتھ ایسا بیدواب یہ گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دوہزار چودہ سے لے کر تیل دیتے ہو توزنٹ ٹونٹی تک ابھی تک دوہزار چودہ سے لے کر یہاں تس ٹوٹل صرف اگر میں سیول کی بات کروں تو صرف ڈائیسو پوسٹ ابھی تک انہوں نے جو ہے بٹائز کی ہے حالانہ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈو تھوزنٹ سے اوپر پوسٹیں ویکنڈ ہیں اور الیکٹریکل کی پوسٹیں بھی انہوں نے آج تک کھائی ہیں کسی بھی میکینیکل کی بات میکینیکل میں تیل ابھی جو میرے پاس انفارمیشن ہی کیونکہ میں سٹیٹ پریزنٹ میں ہوں ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس میں سکس ہونڈ ٹونٹی پوسٹ ان کے پاس ویکنڈ تھی اور تھری ہونڈ ٹونٹی ان کے پاس جو ہیں انہوں نے لگا دیتے ایڈوٹائز کر کے پوسٹ لگا دیتی لیکن ابھی ان کے پاس دو ساٹھ پوسٹیں ویکنڈ ہیں لیکن صرف ایڈوٹائز تیس پوسٹوں کی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ اگر میں گورننٹ صاحب کو یہ پوچھوں گا کہ سوال کروں گا ان سے کہ آپ آئی ایٹی وارانسی سے خود انجینئر ہیں آپ کو تو ایک انجینئر کا احساس ہونا چاہیے کہ انجینئر کس کس پرابلم سے وہ خزرتے ہیں اور میرا تو آپ سے یہ سوال بار بار میں آپ سے جب بھی میں انٹر دوں گا میں آپ سے بار بار یہ سوال کروں گا اگر یہ جو پیسکیل آپ نے جو انجینئر کا بنایا ہے اے ڈبلی کا ہے جو آپ نے ای کا ہے جو جے ای کا ہے میں اگر یہ کہوں گے اگر ڈو ہنڈ نائنٹی پوسٹ آپ کر رہے ہیں اگر ڈو ہنڈ نائنٹی پوسٹ میں اگر آپ ان کو لگاؤں گے لگائیں گے تو وہ دو سو نبی ہی ہوں گے لیکن اگر آپ انجینئر جو آر ایڈی سفر کر رہے ہیں جن کو انجینئر کرے کرے آئے دس سال ہوگے بارہ بارہ سال ہوگے کچھ تو آوریج ہونے والے ہیں اگر آپ ان کو لگاؤں گے تو وہ دو سو نبی کی جگہ ہم نیر بوٹ آر سو تو ہوئی جائیں گے اور اگر آپ ان کو ارجسٹ کرو گے تو جناب یہ ایک بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ایک جو میرے ساب سے ایک قدم اٹھایا جائے گا شکریہ تو ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے پیچھے یہ یوتھ آنیمپلائیڈ یوتھ آپ کے سامنے تھی آپ نے انہوں نے آپ کے سامنے اپنی جو پریشانیاں اور اگر آپ کے سامنے اپنی جو پریشانیاں